نمبر ایک بدن کا پاک ہونا پہلا ترطیب آگے پیشنے کی پر مسئلہ رہی ہیں نمبر دون کپڑے کا پاک ہونا یعنی جو ہم نے کپڑا پاک کیا ایک کپڑا پہنا نمبر تین جگہ کا پاک ہونا تیس جگہ ہم نماز پڑھ لائیں اس جگہ کا پاک ہونا اس لئے مسجد میں چیت بہت بہت لوگ سوتے ہیں پیٹ کے بل سو جاتے ہیں ان کو سونے کے لئے منع کیا گیا ایک ایسا نہ ہو اطلاع ہو جائے اور پھر وہ جگہ نہ پاک ہو جائے نمبر چار ستر کا چھپانا ستر کا چھپانا مطلب ہمارا ستر یہاں ہے ناپ سے لے کے یہ گھڑنا یہ ہمارا ستر ہے اتنا چھپانا شرط ہے فرد ہے اگر ان میں سے کوئی چیز کھلی لے گی اتنے میں سے یہاں سے گھڑنے سے لے کے یہاں تک تو وہ نماز نہیں ہوگی اسی طریقے سے جو لوگ پینٹ پہنتے دیکھاؤں گا آپ لوگ انہیں پینٹ پہنتے شاٹ اتنی چھوٹی رہتی ہے پیچھے کا حصہ گھلا رہتا ہے سجدے میں جاتے پیچھے کا حصہ دیکھتا ہے ستر والا اتنی دیر دکھا رہا جتنی دیر سبحانہ ربیر تین مرتبہ قائدتہ آدمی نماز نہیں ہوگی اس کی ستر کا چھپانا یہ فرد ہے تو لہذا جو لوگ نماز پھرنے آتے ہوں ایسے لباس کو نہ پہنے جس سے سجدے میں جانے سے رکوں میں جانے سے وہ جگہ پھل جاتی ہو اکثر کر کے رنوں کو کھلا رہتا ہے نمبر پانچ قبلے کی طرف مو کرنا قبلے کی طرف یعنی ہمارا روک جو ہے جب ہم نماز کیلئے کھڑے ہو اس سے پہلے تو ہمارا روک یہ نہیں کہ کہیں بھی نیت مانو اس لئے پوری دنیا کے انترات جائیں گے کہیں بھی بھی ہمارا قبلہ جس طرف آئے گا اسی طرف ہم مو کریں گے یہ الگ بات ہے کہ کوئی ملک میں الگ الگ طرف پڑتا ہے پورب بھی پڑتا ہے شمال بھی پڑتا ہے جنوب بھی پڑتا ہے ہمارے یہاں سے اندوستان سے پچھین پڑتا ہے اس لئے ہم پچھین کی طرف مو کرنے کے نماز پڑتے ہیں پچھین طرف مو کرنے کا مفصد یہ ہے کہ ہمارا روک کبلے کی طرف ہو اور نمبر چھے نماز کا وقت ہونا یہ بہت اہم چیز ہے نماز کا وقت ہم بات پر دیکھتے بھی نہیں اسے اپنی مسجد کے گھڑی میں یہ جو کٹ نیشان لگا ہوا ہے کٹ نیشان لگا ہے آپ نے دیکھا ہوا یہ بیچ میں کٹ نیشان لگا ہے آٹھ بچ کے پچھین مہین سوڑا اس کے سامنے کٹ نیشان لگا ہے تو بات پر دوار ڈیپ ہوتا ہے لال کلر میں وہ ڈیپ ہوتے وقت میں اس وقت میں وہ زوال کا وقت رہتا ہے اس وقت میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے جیسے ہمارا فجر کی نماز فجر کی نماز جو ہوتی ہے فجر کی نماز دونے کے بعد اس کا جو وقت ہے ختم جسے آج کل ہے چھ بیس پہ چھ بیس پہ ہمارا نماز کا وقت ختم ہو گیا اب ہم بیس منٹ تک انتظار کریں گے اس کے بعد ہی نماز پڑھیں گے اس درمیان ہمیں نماز نہیں پڑھنا ہے ہمارا نماز کا وقت نہیں ہوتا اسی طریقے سے دوپہر میں زوال کا وقت ہوتا ہے اس کا قائم آگے پیچھے ہوتے رہتا ہے سوہ بارہ ساڑھے بارہ کے درمیان تقریباً دس سے پندرہ منٹ احتیاط کرنے کو رکھے پھر اس کے بعد آدمی نماز پڑھے ساتھ ہی چیز ہے نیت کرنا کہ ہم جو نماز پڑھ لے ہیں اس کی نیت ضروری ہے اگر آدمی نیت ہی نہ کرے حدیث پاک میں آتا ہے تمام آمال کا دار و مدر نیت ہو آدمی جیسی نیت کرتا ہے وہ اسی برکت تو نماز پڑھنے سے پہلے نیت کرنا بھی ضروری ہے ہم مغرب کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں عصر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں زہر کی نماز وہ نیت دل میں ارادہ کر لیا آپ میں گھر سے نکلے زہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہو وہ ارادہ نیت کا بھی ہو گئی ہے پھر علاق سے بہت زیادہ نیت لمبی کرنی درودہ نہیں ہے بعد وہ امام صاحب اللہ وقت تکریر دریمہ کر کے نیت پان لیتے اور اب یہ صاحب نیت ہی کر رہے ہیں نیت کرتا ہوں میں دو رکھان کھلا وقت میں اور نماز امام کے پیچھے اور یہ میں جو امام صاحب کھڑے ان کے ہی پیچھے ارواد پڑھنا ہوں اتنی لنگ بھی چھوڑی نیت نہیں درودہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ساتھ چیزیں وہ ہیں جو نماز کے باہر کی ہیں فرض ہیں یہ کیا چیزیں یہ فرض ہیں اس کا جاننا مہت ضروری ہے میں انشاءاللہ اس کا ترتیب ہوا جو نماز شروع ہونے کے بعد جو فرائض آئیں گے وہ فرائض جو جسے لوگ نے بتایا ہے چھے فرائض چھے شرائط تو چھے فرائض ہیں وہ کیا کیا ہے وہ ہم بتائیں گے پھر اس کے بعد واجیات ہیں تو کس صورت میں نماز میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور کس صورت میں نماز کو سجدہ سہو نہیں کرنا بلکہ دوبارہ ہم کو پڑھنا ہے سجدہ سہو نماز نہیں ہوگی